پاکستان بنام نیوزی لینڈ کے بیچ کراچی میں پہلا ٹیسٹ مخابلہ کھیلا جا رہا ہے اس ٹیسٹ مخابلے میں ابھی تک دونوں ٹیم میں مضبوط نظر آئے لیکن اس ٹیسٹ مخابلے کی تیسرے دن ایک ایسا عجیب واقعہ دیکھنے کو ملا جس نے سب ہی کرکٹ پریمیو کو حیران کر دیا آپ کو بتا دیں کہ پہلے ٹیسٹ مخابلے کے تیسرے دن سرفراز احمد پاکستان ٹیم کے لئے کپتانی کرتے نظر آئے تین سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپس ہی کر رہے سرفراز احمد کو جگہا ہی نہیں ملی بلکہ انہیں پاکستان ٹیم کا کپتان بھی بنا دیا گیا ہے اب یہ اسمبھف چیز سمبھف کیسے ہوئی چلے جانتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے لئے نیوزی لینڈ سیریز میں فلحال کپتان بابا رازم ہی ہے جو نیامی تروپ سے پاکستان ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں لیکن دے تھری پاکستانی کپتان بابا رازم کی تبیت خراب ہو گئی جس کے بعد پی سی بی کی طرف سے یہ سوچنا ملی کہ بابا رازم دے تھری میدان میں فیلڈنگ کرنے نہیں اتریں گے بابا رازم کو فلو ہو گیا ہے جس کے چلتے رزوان کپتان تھے اور انہیں کپتانی کرنے تھی لیکن محمد رزوان تو اس ٹیم کا حصہ اس مخابلے میں ہے ہی نہیں تو ان کے جگہ پر وکٹ کیپر بلے باز سرفراز احمد اور پورو کپتان کو ہی کپتانی کی ذمہ دے دی گئی تین سال بعد ٹیم میں واپسی کرنے والے سرفراز احمد کو اس بات کی بھنگ بھی نہیں تھی کہ وہ ڈے تھری پاکستان ٹیم کے کپتان بھی بن جائیں گے ایسا کرکٹ جگت میں پہلے شاید ہی ہوا ہو کہ کوئی ہلاری تین سال کے بعد ٹیم میں واپسی کر رہا ہو اور وہ کپتان بھی بن جائے ایسا صرف پاکستان ٹیم میں ہی دیکھا جا سکتا ہے میچ کی بات کر لیں تو پاکستان نے جہاں پہلی پاری میں 438 رن بنائے تو اس کے جواب میں دو وکٹ گوا کر نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی 2500 رن بنا لیے اس مقابلے میں نیوزی لینڈ کے لیے ٹوم لیتھم نے 113 رنوں کی شتکے پارے کھیلی تو وہیں ڈیون کانوے نے 92 رن بناتے ہوئے میزبان ٹیم کی حالت خراب کر دی آپ کو بتا دیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کا تیسرا دن بہو مولے ہوتا ہے اور یہی دن بتاتا ہے کہ اوٹ کس اور کروٹ لے گا یعنی کی میچ کس اور پلٹے گا دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ دے تین کس کے خاتے میں اس میچ کو لے کر جاتا ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اینڈ فالو کریں